بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی مجبوری نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میں بیٹھ کے تراویح کی نماز پڑھوں گا بی سرکات نماز ہے کھڑے ہو کے پڑھنا مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے میں بیٹھ کے نماز پڑھوں گا کیا ایسی صورت میں تراویح کی نماز کسی مجبوری کے بغیر بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے؟ اور اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ مکمل تفصیل کے ساتھ ایک ایک جز آپ کے سامنے بیان کروں گا فتاوہ شامی میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر 132 پہ فتاوہ تاترخانیہ میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر 327 پہ یہ تمام مسائل اختلاف کے ساتھ تفصیلاً ذکر کیے گئے ہیں پھر آخیر میں مفتاب ہی قول جس پہ فتوہ دیا گیا ہے مختار قول ہے وہ لکھ دیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اس سے پہلے ایک حدیث دن لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صل قائماً فہو افضل جو کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا وہ افضل ہے ومن صلہ قائداً فلہو نصف اجر القائم یہ حدیث آپ کو ترمی شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 85 پر مل جائے گی یہ کیا ہے؟ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا اسے مکمل ثواب ملے گا اور جو بیٹھ کر نماز پڑھے گا اسے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے مقابلے میں آدھا ثواب ملے گا اسی سے علماء نے تراویح کی نماز کا مسئلہ بیٹھ کر پڑھنے کے بارے میں واضح طور پر نکالا اور یہ بتایا کہ اگر کوئی مجبوری ہے بڑھا آدمی ہے مجبوری بہت قسم کی ہیں جیسے حاملہ عورت ہے وہ بیٹھ کر پڑھ لے یا پھر اسی طرح کوئی بہت بڑھا آدمی ہے وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہا ہے اس کو دکت ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ بیٹھ کر پڑھ لے اسی طرح بیمار ہے کوئی مریض ہے بیمار ہے کوئی بھی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کو کھڑے ہو کے پڑھنے میں دکت ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے وہ بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے یا پھر ایسا ہی بہت ساری عذر ہیں جو مجبوریاں ہیں اگر کوئی مجبوری ہے اس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے تو تب بھی اس کو مکمل ثواب ملے گا اور اس کی تراوی کی نماز بلکل درست ہو جائے گی بلا کراہت درست ہو جائے گی اور اگر کوئی مجبوری نہیں ہے بغیر کسی عذر کے تراوی کی نماز ہٹا کٹا ہے کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے بس معمولی نماز تراوی کی نماز بیس رکعت پڑھنے میں تو پریشانی ہوگی معمولی جو ہے دکتیں ہوگی کچھ تکلیف تو ہوگی برداشت کر سکتا ہے اس کے باوجود وہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے ہٹا کٹا ہے پھر بھی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے ایسی صورت میں نماز تو ہو جائے گی اس کی تراوی کی نماز ہو جائے گی لیکن تراوی کی نماز میں جو ثواب ملنے والا تھا اس کا آدھا سواب ملے گا مکمل سواب اس آدمی کو نہیں ملے گا اب میں نے مکمل تفصیل سے بتا دیا ہے کہ تراوی کی نماز کس کے لئے بیٹھ کر پڑھنے میں کیا سواب ہے اور جہاں تک بیٹھ کر پڑھنے کی بات ہے بیٹھ کر پڑھنا تراوی کی نماز جائز ہے بغیر عذر کے بھی جائز ہے لیکن سواب میں فرق آ جائے گا یہ سمجھنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کا پابند بنائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈ سپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈ سپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں